برے صغیر باکو ہند میں عدب کے حوالے سے رابندر ناث ٹیگور کو 1913 میں نوبلی نام سے نوازا گیا جانو اور جانتے رہو آزاد نظم بات کہنے کا وہ پیرایا ہے جہاں کہنے والا اپنے خیال کے تسلسل کو سب سے زیادہ عامیت دیتا ہے اس کے نزدیک یہ بات اہم نہیں ہے کہ پیرایا کیسا ہے پیمانا کیسا ہے یہ نہیں ہے کہ اس میں وزن نہیں ہوتا ردیف اور قافیہ کی عدب موجودگی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کہیں سے نظم کی حیات میں بدنظمی پیدا ہو رہی ہے نظم اپنی جگہ تنظیم کے ساتھ آگے چلتی وزن اس کا برقرار رہتا لیکن خیال کو اپنی جگہ سالمیت کے ساتھ قائم رکھنا بہت ضروری ہے پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارس آئی کے پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ عارضو مندی یہ شب زباں مندی ہے رہے خدا مندی تم اگر یہ کیا جاتا ہے لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشان بن کر نور کی زباں بن کر ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی عزام بن کر راشد نے اپنے خیال کے ذات کے لئے آزاد نظم کا انتخاب کیا اور ایک اندازے کے مطابق انہوں نے اپنی پہلی نظم جو رتے پرواز 1932 میں لکھی یہ جو آزاد نظم کا قصہ ہے عدد کی تاریخ میں بہت سے لوگوں نے ایک آد دو نام اور بھی لیے ہیں تصدق حسین خالد اور ان کے زمانے میں دو ایک لوگ مگر آزاد نظم کو اردو شاعری میں جس نے قائم کیا اور آسخ کیا وہ نومین راشد ہیں راشد وہ پہلا شاعر ہے میری نظر میں کہ جس نے آزاد نظم کو اپنی باطنی اپنی اندرونی ضرورت کے تحت استعمال کیا یوں لگتا ہے کہ ان کی شاعری اپنے موضوعات کے لیے خود آزاد نظم کی حیرت جن کر لائی زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو زندگی تو ہم بھی ہیں آدمی سے ڈرتے ہو آدمی تو تم بھی ہو آدمی تو ہم بھی ہیں اس سے تم نہیں ڈرتے ہو نون میم راشد صاحب جیسا شاعر کسی صورت یہ گوارہ نہیں کر سکتا تھا کہ ان کا خیال کہیں کرچی بھر بھی ادھر سے ادھر ہونے پائے اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں گے تو نون میم کے ہاں ایک اپنی ذات کا جو احساس ہے وہ بڑا شدید ہے اور اس ذات کے احساس کے لیے انہوں نے پیرایا بھی وہ چنا ہے جو ان کے خیال کا ساتھ دے سکے جہاں لفظ کی خاطر انہیں ذرا سی دیر کو ٹھہرنا نہ پڑے آدمی بیان بھی ہے آدمی زبان بھی ہے اس سے تم نہیں ڈرتے حرف اور معنی کے رشتہ آئے آہن سے آدمی ہے وابستہ آدمی کے دعون سے زندگی ہے وابستہ اس سے تم نہیں ڈرتے انکہی سے ڈرتے جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے مزشتہ چالیس پچاس برسوں میں جو بھی خواہ بہت ادب کو اشیر کو دیکھا ہے تقلیقی عمل کے حوالے سے ایسی قوت کے ساتھ لکھی گئی نظرم اور ایسا آہنگ اور ایسی فضا جیسی حسن کو زگر کی ہے مجھے اور کہیں نظر نہیں آتی جاندار نیچے گلی میرے تیرے در کے آگے یہ میں سوختہ سر حسن کو زگر جہانزاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے یہ میں سوختہ سر حسن کو زگر مجھے سوپ بازار میں بوڑے اکتار ینصف کی دکان پر میں نے دیکھا تو تیری نگاہوں میں وہ تاب نہ کی تھی میں جس کی حسرت میں نو سال دیوانہ پھرتا رہا جانزاد نو سال دیوانہ پھرتا رہا یہ وہ دور تھا جس میں میں نے کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانے پلٹ کرنا دیکھا وہ کوزے میرے دست چابک کے پتلے گل و رنگ و روغن کی مخلوقے بیجام و سرگوشیوں میں یہ کہتے حسن کوز اگر آپ کھائیں وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداون بن کر خداوں کی معنی انہی روئے کرتا جانزاد نو سال کا دور یوں مجھ پہ گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خوشبو سے وارفتہ ہوتا تھا میں سنگ بستہ پڑی تھی سراہی و مینہ و جام و سبو اور فانوس و گلدان میری ہشمایا معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے میں خود میں حسن کوز اگر باب اگل خاک سرگوار برینہ سرے چاک جولی دمو سربزان کسی غمزہ دردیوتا کی طرح واہے میں کے گلو لاسے خوابوں کے سیال کوزے بناتا رہا جانزاد نو سال پہلے تو نازہ تھی لیکن تجھے یہ خبر کی کہ میں نے حسن کوز اگر نے تیری قاف کیسی افرق تاب آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تاب نہ کی کہ جس سے میرے جسم و جان عبر و مہتاب کا رہ گزر بن گئے جانزاد اس دور میں روز ہر روز وہ سختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی چاک پر پاب اگل سربزانوں تو شانوں سے مجھ کو ہلاتی وہ شانوں سے مجھ کو ہلاتی حسن پوزگر پوشت میں آ حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے حسن اے محبت کے مارے محبت امیروں کی بازی حسن اپنے دیواروں در پر نظر کر زمانہ جہاں زاد وہ چاک ہے جس میں مینہ و جام و سبو اور فانوس و گلدان کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان میں انسان ہوں لیکن یہ نو سال جو غم کے قالب میں گزرے حسن پوزگر آج ایک تودہ خاک ہے جس میں نم کا اثر تک نہیں ہے جہاں زاد بازار میں صبح اتار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہ گئی ہیں ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے پھر تودہ خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش تمنا کی وہ صدقی کس کو خبر ہے جہاں زاد لیکن تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی کوزگر جس کے کوزے تھے ہر کاخو کو اور ہر شہر و قریہ کی نازش تھے جن سے امیر و گدہ کے مساکن درخش تمنا کی وہ صدقی کس کو خبر ہے جہاں زاد لیکن تو چاہے تو میں پھر پلٹ جاؤں ان اپنے مہجور کوزوں کی جانب گلولا کے سوکھے تغاروں کی جانب معیشت کے اظہار فن کے سہاروں کی جانب کہ میں اس گلولا سے اس رنگ روغن سے پھر وہ شرارے نکالوں کہ جن سے دلوں کے خرابیں ہوں روشن حسن کوزاگر ان کے لیے ایک تخلیقی انسان ہے کوزاگری آپ سمجھیں کہ ایک سمبل ہے جو ایک طرف آئنسٹائن کے کام کو بھی کوالیفائی کرتی ہے دوسری طرف کال مارکس کے کام کو بھی کوالیفائی کرتی ہے تیسری طرف دوست و فسکی جیسے نوولسٹ کو یعنی انسانی جوہر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے تو اس جوہر کے لیے انہوں نے کوزاگری کی یعنی سمبل استعمال کی اور پوری نظم میں انہیں یہ بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کوزاگری کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں اردو کے پہلے افسانہ نگار کون ہیں جواب جانئے بریک کے بعد موسیقی